ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے دل کے مریضوں کے لیے سٹنڈ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور مریضوں کے سر پر ایک نئی مسئبت کھڑی کر دی دل کے مریضوں کے لیے پانچ ہزار کے سٹنڈ کی قیمت بڑھا کر ایک لاکھ روپے کر دی ہے جس کے بائیس مریضوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں اور یہ گریب عوام پر ظلم ہے نئی نے میو ہسپتال میں چھاپا مارا اور مہنگے داموں سٹنڈ ڈالنے کی تحقیقات کی ان کی تحقیقات کے مطابق سٹنڈ کی قیمت پچیس سو روپے ہونی چاہیے مگر سرکاری ہسپتال کے پرائیوٹ وارڈ میں مریضوں کو لاکھوں روپے میں عام سٹنڈ ڈالے جا رہی ہیں جرمنی سے منگوایا جانے والا سٹنڈ بیس سے تیس یورو میں ملتا ہے جس کی قیمت پچیس سو روپے بنتی ہے لگ لائرز فارم نور محمد مہر نے مطالبہ کیا ہے کہ سٹنڈ کی قیمت میں اضافہ مریضوں پر ظلم ہے اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اس صورتحال کا نوٹیس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے عروج خالید ٹوئنٹی فائف نیوز لاہور